اور فوات صاحب آج کی بھی خبرے میں دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت جو ابھی ہے موجودہ ان کے درمیان بھی رفٹ ہے علی محمد خان نے کہا ہے کہ جناب آپ پیچھے ہر جائیں احتجاج نہ کریں بعد میں کریں اسی طرح بائرسٹر گوہر روف حسن یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں یہاں تک کہ میری حیرانگی تھی کہ وزیراعلا کے پی نے بھی کہا احتجاج نہ کریں تو یہ جو دو گروپس بن چکے ہیں جو ایک انتہائی سیاست پہ جا رہا ہے ایک کہہ رہا ہے معاملات نرم رکھیں کس کی پالیسی پی ٹی آئی کی لیے بہتر ہے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی کوئی قیادت نہیں ہے یہ تو سارے فیلرز ہیں عمران خان کی غیر موجودگی میں ایک پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ جو کارڈر ہے اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد اب معاملات جو ہیں وہ عوام میں اور عمران خان کے درمیان ہیں اور میرا نکشہال کہ کوئی کسی کی اپیل کی اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے جائے گا اور کوئی کسی کے روکنے کے اوپر پروٹیسٹ کے اوپر نہیں جائے گا لیڈرشپ تو ہوتی ہے جس کا کارکونوں کے اوپر کوئی کنٹرول ہو ان کا تو دیکھیں کوئی کنٹرول نہیں ہے نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ ان کو کوئی جانتا ہے اور رہی سے ہی قصر جو ہے وہ ان کے ابھی جو ایٹیچوٹ تھا کہ سارے کارکون جو ہیں وہ تو گرفتار ہو جائیں لیڈرشپ اگر گرفتار ہوگی تو پھر کیا بڑے گا مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کرنے کون جائے گا اگر ہم گرفتار ہوگے تو اس طرح کی جو ٹویٹس انہوں نے کی یا جس طرح کی گفتگو سوک اور لیڈرشپ نے کی اس کے بعد وہ تو مکمل طور کی اوپر ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں اور ان کو تو امران کان نے ہماری پلٹیکل پارٹیز میں یہ بھی پرابلم ہے نا جب آپ تنظیم نہیں بناتے اور پھر اس طرح کی جب حالات ہوتے ہیں امرجنسی کے تو پھر لوگ نہیں ہوتے سنبھالنے کے لیے تو دیکھیں نا اس لیڈرشپ میں یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے کہ میڈیا نے چونکہ کسی کا بیان تو چلانا ہے تو وہ کوئی نام لے کے بیان چلا گئے ہیں کہ پلانا ان کا چیئرمن ہے اور پلانا جنرل سیکٹری ہے یا پلانا کوئی ایڈوائزری کمیٹی کا ہے بٹ ایس فر ایس اگر آپ سمجھیں کہ ان کا کوئی کارکونوں کے اوپر یا پی ٹی آئی کے لوگوں سے کوئی یہ ناتا یا کنٹرول ہے کہ ان کے کہنے بھی وہ کچھ کریں گے اور روکنے بھی رکیں گے یہ کپیسٹی اس لیڈرشپ میں آپ نہیں ہے بہتکل ٹھیک ہے اور آپ کے خیال میں یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی پہ حکومت کو اس سے کیا مل جائے گا کیونکہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا ملاقات ہی ہو جانی تھی اور پھر ایک جانب وزیراعلا کیپی سے پیگے بڑھائی جا رہی ہیں محسن نکفی صاحب اور وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور دوسری طرف اتنی سختی بانی پی ٹی آئی پر ہو رہی ہے سچی بات یہ ہے یہ بڑا انٹریگنگ ہے جب علی امین گنڈاپور نے جس طرح سے یہ ڈی چوپ کے اوپر احتجاج ختم کیا یا وہ واپس چلے گئے اس کے بعد عمران خان پر جو پابندی لگی ہے آئی ڈونٹ نو سچی بات یہ ہے کہ مجھے انفرمیشن نہیں ہے کہ کیا اس کی جو دوسری سائٹ کی سٹوری ہے وہ ہے کیا اور کیا یہ جو سارا علی امین گنڈاپور نے کیا on his own کیا یا عمران خان کو انہوں نے اس کی اوپر اجازت لی یا بریفنگ دی تھی اور اسی طرح سے محسن نکفی صاحب نے جو علی امین گنڈاپور کو فیسیلیٹیٹ کیا کیا انہوں نے شباز شریف صاحب سے اجازت لی تھی یا on his own کیا یا اسٹالشمنٹ سے انہوں نے پوچھ کے صرف جو ہے وہ کر لیا so we do know the second part of the story ہمیں صرف اتنا پتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور جو ہمارے علی امین گنڈاپور اور محسن نکوی وہ اپس میں کسی نہ کسی راپتے میں تو تھے لیکن اس کی بیگرومیشن کیا ہے وہ جو کہ میرے پاس ہے نہیں تو آپ کانوندان بھی ہیں اور سیاسی معاملات تو آپ سے بہتر کسی نے دیکھے نہیں ہیں اب یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے اس میں حکومت کو ناکامی کا سامنا ہوگا اور آپ کی پوستنل رائے میں قطعہ نظر اس سے کہ کیا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہو بہتر کیا ہے عدالت یا پھر آئینی بینچ جس کی دمانڈ مولانا صاحب کر رہے ہیں دیکھیں اگرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی حد تک تو یہ جو اب تین مسابدے ہمارے سامنے آئے ہیں نون کا جی و آئی کا اور پیپلز پارٹی کا اس پہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اپنا جو اریجنل مسابدہ ہے اس سے تو کافی چیزیں انہوں نے اس پہ نکال دی اور اب صرف جو مدہ رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے کونسٹیوشنل امنمنٹس کا مولانا فضل الرحمن کی اور پیپلز پارٹی کا جو مسابدہ ہے اس میں بہت فرق ہے مولانا فضل الرحمن کی مسابدے میں چار چیزیں ہیں ایک تو وہ ظاہر ہے اپنی ان کے ریلیجس جو ایک ووٹ بینک ہے اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سور ختم کیا جائے یکم جنری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹ سے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامی نظریاتی کانسل کا کردار بڑھایا جائے لیجسلیشن میں اور تیسری امپورٹنٹ بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکسٹینشن ہے سرویسی چیز کی اس کی منظوری جو ہے وہ ایک بائی پارٹیزن پارلیمنٹ کی کمیٹی سے لی جائے سو یہ ایک ایک بڑا امپورٹنٹ ایک شروع ایک انسرشن ہے جو جی یو آئی نے دی ہے اور چوتھا وہ کہتے آئینی کوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ آپ ایک بینچز بنا دیں اچھا بینچز میں ہے نا بھائی کوٹ کے بینچز کی تو بلکل ہی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے اور ہم یہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ آئینی معاملہ ہے یا یہ ایک صرف قانونی معاملہ ہے کیونکہ کوئی بھی جو معاملہ ہوگا آپ نے انہوں نے آگے ڈیفائن نہیں کیا کیا آئینی ان کی کیا ہوگی جو جو فیڈل کوٹ کا تصور ہے جو بلاوال بھٹور نوملیگ دے رہی ہے وہ تو سمپل مجھے تو یہ بھی ابھی تک سچی بہتر سمجھ نہیں آئی کیا بھی اس ترمیم میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا انٹرسٹ رہ گیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹ نکال دی گئی اب تو صرف یہ لگتا ہے کہ نباز شریف اور آسر زرداری جو ہیں اور بلاوال بھٹو یہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کو کسی طریقے سے تین سال اور جج رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مدے اپنے کیسز ان کے پاس رکھنا چاہتے ہیں جیسے ابھی تک ہو رہا اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں نوے فیصد ترمیم تو تبدیل ہو گئی ہے اب دس فیصد رہ گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سپورٹ ملتے ہیں بلکل صحیح اور جمعیت اور جس طرح ایک عام آئینی عدالت کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور جمعیت ایک نکتے پر پہنچ پائے گی کیونکہ اس بار مولانا دیکھیں ایک تو مولانا نے جو پولیٹکس کی ہے آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی نوے سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں ریلیونٹ ہے اور مولانا آٹھ سیٹوں کے ساتھ انتہائی ریلیونٹ ہے اور سارے کے سارے ان کے در کے اوپر حاضری دے رہے ہیں کوئی ان کے لیے مٹھائیاں لا رہے ہیں کوئی ان کے لیے کیا کیا رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ this is how you play your politics مولانا has once again proved that he is such a accomplished politician in his own right تو ایک تو دیکھیں انہوں نے جو mainstream politics ہے انہوں نے اپنے اردگرد اس کو کھڑا کر لیا اور یہ بڑی کامیابی ہے ان کی دوبارہ کیونکہ پی ٹی ایم سے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ان کو چھٹکا لگا سارا پی ٹی ایم انہوں نے بنایا حکومت انہوں نے گرائی عمران خان کہا مین اپوزیشن انہوں نے کی اور آخر میں زبداری اور نواز شریف نے آپس میں بانٹ لیا سب کو مولانا کو پارک کر دیا تو ظاہر ہے مولانا اس سے نراز بھی تھے لیکن آپ دوبارہ مولانا جو ہے وہ مین پوزیشن آلائنس کی سربراہی ہے مولانا کے مین اس وقت پوزیشن پاکستان کی پی ٹی آئی نہیں ہے وہ مولانا فضل الرحمن ہے سب پیوزیشن 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 تو وہ اس سے کیو بچے ہاتے گے